I am not obliged to tell him because I don't remember that جب آج سوال کیا ہے انہوں نے وہ relevant information کال میں کے سامنے پیش کر دوں گا میں اپنے تمام honorable members کو ایک پوری presentation دوں گا تین گھنٹے لگیں گے اس کے میں presentation دونے کو تیار ہوں اور کسی انجینئر کا آپ لوگ experts لے کے آئیں میں بھی experts لے کے آئیں گا ایک ایک چیز کو ہم آپ کے سامنے transparency سے رکھیں گے تاکہ آپ کی مکمل جی تسلی ہو لیکن honorable member سے میں ایک گزارش کروں گا سر میں صرف ختم کر رہا ہوں بات میری آخری وہ بیوہوں والی آواز تو سن لیں بیٹ بات سن لیں یہ جو انہوں نے سوال کیا ہے ایپی بیز کا اس ایپی بیز کے سوال اس ایپی بیز کے سوال کا اگر ان کو parliamentary کوئی کوئی rules regulation کا اندازہ ہے ورنہ leader of the opposition کو یا barristers آپ کو کہوں گا ان کو rules regulations کا بھی بتا دیں کہ انہوں نے ایک irrelevant information according to calling attention مانگی ہے وہ irrelevant information i am not obliged to tell him because i don't remember that جب آج سوال کیا ہے انہوں نے وہ relevant information کارل میں کے سامنے پیش کر دوں ملک محمد آمیر ڈوگر صاحب to ask one question یہ جواب دے یہ جواب پچھے یہ جواب پچھے آپ کو ہے نہیں آپ کے پاس برماشیہ کھو ہے آپ کو جواب کیا کرو آپ کہانیا اور برماشیہ کھو عامر صاحب سوال پچھیں بہت شکریہ میں سب سے پہلے floor of the house پہ ایک اپنا protest record کرواؤں گا ابھی جو ابھی جو legislation ہوئی ہے اور جس طرح سے buildos کیا گیا ہے میں اس پہ record بھی لانا چاہتا ہوں کہ law minister صاحب کیونکہ بیٹھے ہوئے ہیں rules 288 کو suspend کیا تو سر کیا rule 288 کو suspend کر کے جو آج buildos کی گئی اس legislation کو کہ آپ سے consent لی گئی کہ آپ سے اس کی رضا مندی لی گئی اگر رضا مندی لی گئی تو سر کس طریقے سے لی گئی سر مجھے آپ سے جواب چاہیے کیونکہ آپ کے سٹوڈیاں ہیں آپ سوال کریں نہیں سر میری یہی بات مجھے سوال کا جواب دیں سر اس کے ساتھ بات سر one two three rules جو ہے اس میں سر جو suspend کیا گیا یہ ہمیں حق دیتا ہے سر جو بھی قائمہ کمیٹی کی ریپورٹ آئے گی سر اس پہ دو دن کے لیے consideration ہوگی بحث ہوگی ہم سر اس میں amendment دیں گے اور اس کے بعد سر وہ legislative business کا حصہ بنے گی سر میں یہ دیکھ رہا ہوں پچھلے چار مہینے سے کیونکہ یہ جالی assembly ہے farm 47 کی assembly ہے ساری ساری legislation سر total اگر آپ calling attention یہ نہیں کرنا چاہتے تو میں house اجن کر دیتا ہوں مجھے آپ calling attention کے بیچ میں بلڈوز کر رہے ہیں جمہوریت کی نفی کر رہے ہیں rules کو suspend کر رہے ہیں کوئی ایک legislation دکھائیں جو according to law rules procedure کے تحت due process کے تحت آپ نے کی اور سر میرے اعترام ہے law minister صاحب کا سر ٹھیک ہے cabinet کی collective responsibility ہوتی ہے کہ کوئی بھی minister جو ہے وہ assembly کا business لے سکتا ہے لیکن سر rule six six یہ کہتا ہے ہمارا rules of procedure کا کہ primary responsibility اس minister کی ہے سر چار ministryوں کا business آج آیا آدم نظیر طاریٹ صاحب نے take up کیا بچپن میں سنتے تھے ایک ریڈیو میں مشہوری چلتی تھی کہ بوتے پانی دا اکو حال نواب ٹیو ویل نواب ٹیو ویل سر سارے مسائل کا حال آدم نظیر طاریٹ صاحب ہیں سر یہ میرا احتجاج ریکارڈ گئے اب سر میں سوال کرتا ہوں سر اب میں سر سوال کرتا ہوں سر minister صاحب سر منسٹر صاحب سے ایک سوال ہے جس طرح میں نے پہلے کہا انہوں نے انشور کیا ہاؤس کو کہ اس کے اوپر ایک کمپریینسیو ڈیبیٹ ہونی چاہیے کیونکہ سر پاور کی منسٹری کا مسئلہ نواب شاہ سے بھی ہے ملتانس کا بھی ہے مردان کا بھی ہے لاہور کا پورے پاکستان گیا سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پہلے تو یہ کہ جو ٹرانس فارمر جل جاتے ہیں اور سر اس میں جو میٹیریل استعمال ہوتا ہے وہ انتہائی ناکس استعمال ہوتا ہے نیا ٹرانس فارمر جب ہمیں ملتا ہے کچھ ہی مہینوں کے بعد وہ پٹاخہ بول جاتا ہے اور سر مہکمہ خود چوری کرواتا ہے مہکمہ خود اس کی کوپر کی تاریں بیچتا ہے اس میں اس کا آئل بیچتا ہے اور پھر مہکمہ خود ہمیں یہ کہتا ہے جی پرائیویٹ ورکشاپ بنی ہوئی ہے جو مہکمہ کے اہلکاروں نے بنائی ہوئی ہے اب وہاں سے رپیئر کروالیں سر میرا سوال یہ ہے کہ مہربانی یہ کریں گرمیوں کا سیزن ہے وہ ٹرانسفارمرز ورکشاپ کی کپیسٹری کو بڑھایا جائے اور دوسرا سر اس کے ساتھ ایک زمنی ہے کہ اب لوگوں نے اپنی مدد آپ کی تحت کیونکہ اتنی مہنگی بجلی اور بجلی چوری اور لائن لائسز اور پھر وابطہ کے مہنگ میں کی بدماشیوں سے تانگ آ کر لوگ سولر کی طرف چلے گئے ہیں رینوبل انرجی کی طرف چلے گئے ہیں تو کیا سر اس بجٹ میں کوئی ٹیکس سولر پلیٹس پر یا سولر جن لوگوں نے لگائی ہے کوئی تجویز ہے اگر وہ ہے تو سر یہ جو ریلیٹڈ سوالوں کے جواب میرے پاس چاہے وہ اس کالنگ اٹنشن سے ریلیونٹ نہیں بھی ہیں جو میرے پاس ہیں میں آپ کو ساتھ ساتھ انشاءاللہ دیتا جاؤں گا ایک تو کسی قسم کی جو سولر نیٹ میٹرنگ سسٹمز ہیں ایک تو جو نیٹ میٹرنگ سسٹمز میں سولر نہیں لگا رہے ان کا تو حکومت کے ساتھ کوئی لین دین بھی نہیں ہے ان کو کھلی آزادی بھی اس ملک کے اندر ہے اس کی امپورٹ کی اوپر کسی قسم کی نا ریسٹرکشنز ہیں نا کوئی ٹیکسز ہیں نا کوئی ڈیوٹیز ہیں اور وہ لوگ دھڑا دھڑ ہمارے سسٹم کی مہنگے ہونے کی وجہ سے لوگ ہمارے گریٹ سے ہٹ رہے ہیں اور ڈیمانڈ کے اندر ہمارے اوورال گریٹ کے اندر شرنک ہو رہا ہے پچھلے ایک سال کے اندر ڈیمانڈ بڑھنے کے بجائے ایک اونمی بڑھنے کے بجائے اور گروت آنے نے جو ایمانی صاحب نے بات کی ہماری غلط سیویسز ہماری لیک آف کالیٹی آف سیویس کسٹمر کیر ٹرانسوارمرز کے ایشوز ان کی وجہ سے لوگ جو آف کریڈ میں خود ایگری کلچر ایک ٹیوب ویلز کا اونر ہوں میں خود ٹرانسوارمرز سے ہٹ کے اور شمسی توانائی اور آج میں ریسپانسی بیلیٹی کے ساتھ سٹیٹ کہا رہا ہوں کہ ایک لاکھ اور پندرہ ہزار اس وقت سولر نیٹ میٹرز کے اونرز ہیں انہوں نے جب یہ نیٹ میٹرز لگائے تو اس وقت ایک لائسنس کی اوپر سائن کیا جس کے تحت وہ بجلی بیچیں گے اور ہم خریدیں گے اس لائسنس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کا چینج ہونے کا نہ حکومت کے پاس اختیار ہے نہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو چینج کریں تو یہ بات کمپلیٹلی کلیر ہے جو فیوچر کے اندر کنیکشن لگائیں گے اس کے اندر بھی کوئی بھی کسی قسم کی اس کی قیمت کے اندر رد و بدل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے ابھی تک لیکن یہ بات حقیقت ہے اور اس کی اوپر ہم ریسرچ بھی کر رہے ہیں کرنے کا حق بھی رکھتے ہیں اور اس کو سٹیڈی بھی کر رہے ہیں کہ آپ کی اس وقت جو سولر سسٹمز کو لگانے کی قیمت ہے وہ آج سے چار پانچ چھ سال پہلے جب میں وزیر تھا دو ہزار جی سترہ کے اندر پاور کا تو نیٹ میٹرنگ ہم نے شروع کی تھی ہماری جماعت کے دور حکومت میں شروع ہوئی تھی جو پچھلے سال کے اندر